اسی طرح دہرِ اجر کا مستحق ہے وہ قرآنِ کریم کا پڑھنے اور تلاوت کرنے والا جو زبان میں لکنت کی وجہ سے یا حکلانے کی وجہ سے یا کسی بھی زبان کی بیماری کی وجہ سے مشکل محسوس کرتا ہے اور انتہائی مشقت کے ساتھ تلاوتِ قرآنِ کریم کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قرآنِ مجید کا ماہر قرآنِ کریم لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرمابردار اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو مشقت کے ساتھ قرآنِ کریم پڑھتا ہے اس کے لئے دوہرہ اجر ہے اہلِ علم کے مطابق ایک اجر قرآنِ کریم پڑھنے کا اور دوسرا قرآنِ کریم کی تلاوت کرنے کے لئے مشقت برداشت کرنے اور بدل نہ ہونے کا ہے